السلام علیکم کیچن کی صفائی کرنا تو وہ کی جا رہی ہے یہ دیکھیں میری سسٹر برطن دو رہی ہیں ٹھیک ہے جی بڑی محنت کش کام کر رہی ہیں لڑکیوں کا دوسرا کام ہی کیا ہے برطن دونے کا ممہ جو ہے وہ کھیر بنا رہی ہیں اور کیونکہ آج پاپا نے فرمائش کیا کہ کچھ میٹھا ہو جائے تو ممہ جان جو ہے وہ کھیر بنا رہی ہیں یہ ہم نے دودھ میں چاول جو ہے وہ آٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے جی اور انہیں اب خوب پکایا جائے گا پکایا جائے گا پکایا جائے گا اور پھر اس کے اندر کیا کھڑا جائے گا آپ کے ساتھ وقتن فا وقتن شیئر کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جی آج بھی دیکھ لیجی آپ بہت زیادہ تیز نہیں ہیں بہت زیادہ سلو نہیں ہیں لیکن اب ہم نے سلو کر دی ہیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور اس کا ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے یہ ہم نے گاجر جو تھیں کدو کش کر کے فریز کی ہوئی تھیں تو یہ بھی مدر نے جو ہے وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ کو پتہ ہے گاجر کی کھیر بن جائے گی اور یہ بہت اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ دے گی اور نظر تو آپ کو آہی رہا ہے واو بیوٹیفل اگر آپ تک ابھی تک آپ نے زیادہ پہ فوڈ سیکرٹ چانل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب تو پلیس پلیس جائیے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا اور یہ دیکھیں کافی حد تک پک چکی ہے آپ دیکھنے یہ بلائی اس کے پر آ رہی ہے اور یہ سبوت ہے اس بات کا یہ پک رہی ہے اوکے جی اوکے اور آپ بھی کامر سیکشن کے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ جو فرس ٹائم کھیل بنائی تھی تو وہ کیسی بنائی تھی اوکے جی پاپکون کھانے کا دل کر رہا ہے سووو وی آر راڈی ٹو میک اپ پاپکون اوکے جی تو یہ میں سسٹر جھاں ہم پاپکون بنا رہے ہیں اوکے اور یہ BOY نا نا نے هاوپ کھے ان کی تو یہ دیکھیں پاپکون هرار راڈی ہیں اب ہم اسے کھائیں گے مزے سے فلم بھی دیکھنی چاہیے بسے کوئی اوکے ہماری ہماری خیر ہوئی بھی پک رہی ہے پک رہی ہے پک رہی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو میٹھا پسند ہے آپ اتنی شوگر ایڈ کریں گے بہت زیادہ میٹھا نہ ہو کھیر میں تو ہی وہ اچھی لگتی ہے یہ سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے بھی ایڈ کر دی ہے یہ گارنشنگ کے لیے بادام ایڈ کیے جا رہے ہیں وہ ممجان کیا گارنشنگ کی ہے سو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گرم گرم کھیر ڈش آؤٹ کی جا رہی ہے ویڈش آؤٹ کریں گے تاکہ ہم اسے اچھے سے جل کر کے جو ہے وہ کھائیں اور یہ گارنشنگ کر رہے ہیں اس کی بادام کے ساتھ اور جو آپ کو پسند ہو نوٹس میں وہ آپ آئڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اوکے جی سو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں گا کمیٹس کے طرح بتائیے گا زبادہ آپ پہ فور سیکرٹ کر دے آپ کو کیسا لگا ہے ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی تو میٹھا بنا ہے کھانا ابھی بنا باقی ہے اوکے جی سو ہم نے کھیر کو کر دیا ہے راڈی واو ٹھیک ہے جی ایسے دلچارے ابھی کھا لیں بٹھ ویٹ کرنا پڑے گا اس کے ٹھنڈا ہونے کا اوکے ٹھیک ہے جی دن ہو گیا اب چلتے ہیں کچھ آف کورس جنر اوکے تو یہ ہم نے آئل ڈالا اس میں بیاست ڈالے ہیں ٹھیک ہے جی پیاس کو تھوڑا کریں گے سوٹے پھر آپ کو بتائیں گے آج ہم پکانے کیا والے ہیں ٹھیک ہے جی سو ادھرک لسن کا پیسٹ ہے ہری مرچیں ہمارے گارن میں ہوئی ہیں ہم نے کٹ کر لی ہیں ٹی مارٹر ہیں اور یہ ہیں ٹین ڈے آج ٹین ڈے لے کے آئے ہیں سبسی میں تو ہم نے آج ٹین ڈے کٹ لیے ہیں دو لیے ہیں واش کر لیے ہیں اچھے سے اور آج ہم یہی پکائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں مسال اجات ایڈ کی جا رہے ہیں نمک ایڈ کیا ہے اس کے اندر حلدی تمارک ایڈ کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ دال مرچیں ایڈ کی گئی ہیں اور دڑا مرچ ایڈ کی گئی ہے مکس کیا جا رہا ہے اسے اچھے سے ٹھیک ہے جی کھانا جو ہے وہ ہماری مطلب ہی بناتی ہیں اور یہ زیرا ایڈ کیا جا ہے سابق زیرا لسن ادرت کا پیسٹ اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈال کر اچھے سے کر لیں گے ہم اسے مکس ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کیا آٹ کریں گے مامی جان اکی جی ہم نے آٹ کھانا جی کالی مرچ آٹ کی ہے اچھے سے مکس کر دیا ہے اسے ٹیمارٹر آٹ کیے ہیں ٹھیک ہے جی اور کیونکہ آج کل ٹیمارٹر کا سیزن ہے تو کافی سارے آٹ کر دیں کیونکہ کھانے میں بہت بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ یو اپر یا نہیں دہی کا بستیبال کر سکتے ہیں ہری میرچ جو ہم نے کافی ساری چھوٹی چھوٹی کٹ کر لی تھی وہ بھی آٹ کر لیں کافی سپائسی بننے جا رہا ہے جوارا کھانا پانی آٹ کیا تھا تھوڑا سا مکس کیا تھا اور ہم نے اس میں ٹین ڈے آٹ کر دیئے ہیں اور اسے اچھے سے پکائیں گے اچھے سے بھونیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے مثالے کے ساتھ اسے کر لیں گے مکس اور یہ دیکھیں اس طرح سے مثالے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہم اسے لگائیں گے دم پر تھوڑا سا پانی آٹ کر کے ٹھیک ہے جی ویسے سبزی اپنا پانی بھی چھوڑ دیتی ہے لیکن اگر آپ کو لگی کہ اس میں نہیں گل رہی ہے تو آپ آٹ کر دیں اس کے اندر تھوڑا سا وارٹر اور اسے لگا دیں دم پر اور یہ دیکھیں ہمارے ٹین ڈے بھی آل موسٹ آل موسٹ راڑی ہو چکے ہیں واؤ بیوٹیفل ٹھیک ہے کیا خوشبو آرہی ہے یہ ہم گرم مسالہ آٹ کر رہے ہیں اس کے اپر ٹھیک ہے جی گارنیشنگ کے لیے آپ سمجھ لیجیے ہری میرس اپر گارنیشنگ کے لیے آٹ کی جا رہی ہے اور یہ کارینڈر یعنی ہرہ دنیا آٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی ہماری جو ہانڈی ہے یعنی ٹین ڈے کا سالن ہے وہ بھی راڈی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی آج ہم کر دیں گے اس وقت بند ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہمارا سالن بھی اوکے جی سو ٹائم ٹو ٹیک ڈین یاس بہت بہت لگی ہے اور یہ ہماری خیلی بھی تھنڈی ہو چکی ہے ٹین ڈے کا سالن بھی ریڈی ہے ٹھیک ہے جی او مائی گاڈ آپ نے بتانا ہے کیسے لگی زبادہ آپ پر فوڈ سیکریٹ کی یہ روٹین ہم کھانا کھانے لگے ہیں آپ پر ضرور کہیے گا بتائیے گا بہت جلد ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ